انہی آندولن جیویوں کی جنہیں بینکاب کرنے کی کوشش پردان منطری موڈی پچھلے دو تین دنوں سے سنصد میں کرتے آ رہے ہیں دراصل آج پھر پردان منطری موڈی نے آندولن جیویوں کا سنصد میں ذکر کیا مگر اس بار وہ آندولن کاری اور آندولن جیویوں کے بیچ کے باریک فرق کو بھی بتا کر چلے گئے راشپتی کے ابی بھاشن پر دھنواد دیتے ہوئے پردان منطری موڈی نے لگ بگ ہر مدے کو چھوا بگر جس مدے پر سب سے زیادہ بولے وہ کسانوں سے ہی جڑا ہوا تھا اور ان کے نشانے پر صرف وپکشی نہیں بلکہ وہ آندولن جیوی بھی تھے آندولن جیوی بھی تھے جس کا ذکر کل بھری سنصد میں کانگریس کے سنصد کے نام لے کر کر چکے ہیں تو چلیے ذرا آج انہیں ہم بھی قائدے سے پہچان لیتے ہیں ایٹرنو نائنٹین ماننے پردان منطری جی آدھا ٹھیک ہو آپ کو جہاں ریچیس نے درمانہ دا ہوگے آلے کارو میرے آج انجیز نے پلیز اپ جانا ہو رہا ہو اب جانا ہو رہا ہے میں آپ کا ریچپ کھنے والا انسان یہ ہو اللہ یہ آواز یہ رکار ہٹے ڈالنے کا پریان ایک سو چیز سمجھی رنویسی کے سہر اور ادیر انجن جی پلی ادیر انجن جی اچھا نہیں لگتا ہے میں اتنا آدھر کرتا ہوں اور ایسی کنفیوز پارڈی نہ خود کا اپنا کر سکتی ہے نہ دیر کی سمجھے وار ایسا ہوا پرہار ایسا ہوا کہ پرداشت نہ ہو پایا کانون پر جنگ چھڑی تھی کسانوں کا خیال تھا اور بوچپوری انداز میں بڑا تیکھا سا سوال تھا کچھ لوگ ایسے ہیں بوچپوری میں کہا ہوتا ہے نا کھل اب نا کھل دے کھل بے بگاڑ اب نہ کھلوں گا نہ کھلنے دوں گا میں کھل کو بگاڑ کے رکھوں گا اور یہ کھیل ہے کیا جو تمام کھیلوں پر بھاری ہے کھیل کھیل میں دیش کا کھیل بگاڑ دینے کی تیاری ہے کسی بھی بہت بڑے یوت میں یہ ایسی لڑائی ہوتی ہے جو سارا مامنا پلن دیتی ہے کون ہے وہ لوگ جو بنے بنائے کھیل کو بگاڑ رہے ہیں کون ہے وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ کسان صحیح پیچ پر کھیلتا رہے کون ہے وہ لوگ جو خود تو کھیل نہیں پا رہے مگر اچھے راہ پر چل پڑے کھیل کو خراب کرنے کے لیے آندولن کاریوں کی کھولوڑ آندولن کی بنے بیٹھے ہیں جن کی اور پردھان منتری لگاتار اشارے کر رہے ہیں یہ نئے قانون عدد جی کسی بھی کے لیے پندھن کرتا نہیں ہے یہ ایسے قانون ہے ان کے لیے اوپشن ہے اور جہاں اوپشن ہے وہاں بیروس کے لیے کوئی سارن نہیں بنتا ہے ہاں ایسا کوئی قانون جو ایسے تھوک دیا اس کے لیے بیروس کا سارن بنتا ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں کو اور میں دیکھ رہا ہوں ہندولن کا ایک نیا طریقہ ہے کیا طریقہ ہیں ہمیں اندولن کاری جو ہوتے ہیں وہ ایسے طریقے نہیں اپناہتے ہیں ہمیں اندولن جی بھی ہوتے ہیں وہ ایسے طریقے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایسا ہوا تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا جو کچھ ہوا ہی نہیں جو ہونا نہیں ہے اس کا بھائت وعدہ کر دیں اور پچھرے کئی سالوں سے لگاتار سپریم کارڈ کا ایک جیجمنٹ آئی جائے کوئی نرنے نہیں نہیں ہوا ہے اور ایک دم سے تفان کھڑا کر دیا جائے آگ آگا دی جائے دیش کو ہے یہ جو طور طریقے ہیں ان طور طریقے جو بھی لوگتنطر میں وشفاظ کرتے ہیں جو بھی ہیں ہنسا میں وشفاظ کرتے ہیں ان سب کی لئی پردھان منتری موڈی کو جس طور طریقے سے اعتراض ہے ویروت کا وہ طریقہ آندولن کاریوں کا نہیں بلکہ آندولن جیویوں کا مان کر چل رہے ہیں اور یقیناً لالت کلے پر ہنسا کے طریقے سے ہر کسی کو اعتراض ہے ہر کسی کو اعتراض ہے بھولے بھالے کسانوں کے ہاتھوں میں داگی اور دیش دروہ کے آروپیوں کو رہا کرنے کی تکھیاں تھمہ دینا ہر کسی کو اعتراض ہے موبائل ٹاوروں کو تڑے جانے پر تارو کھالے جانے پر اور اسی اعتراض کو وستار سے بتا کر پدھان منتری موڈی اس بار آندولن کاری اور آندولن جیوی کے بیچ کا مہین اور بڑا ہی باریک انتر بھی سمجھا گئے آشنکاوں کا ہوا دی جاتی جب آندولن جیوی آشنکاوں کے آندولن کو اپھویتر کرنے کا پریاد کیا پویتر آندولن کو کلنکت کرنے کا پریاد ہے نہیں جب پنجاب کی دھرتی پر سیکڑوں کی تاتات کے اندر پنجاب کی دھرتی پر سیکڑوں کی تاتات کے اندر جب ٹیلی کوم کے ٹاور توڑ دی جائیں کسان کی مام سے سوسنگت ہے کیا کسان کے پویتر آندولن کو بڑباد کرنے کا کام آندولن کاری نے نہیں آندولن جیویوں نے کیا ہوا ہے اور اس لیے دیش کو آندولن کاری اور آندولن جیویوں کے بیچ خرق کرنا بہت جروری ہے اور دیش کو ان آندولن جیویوں سے بچانا وہ بھی اتنا ہی جروری ہے تو جن آندولن جیویوں سے دیش کو بچنا ہے سوال ہے وہ ہیں کون ان کی پہچان ہوگی کیسے کیا آندولن جیوی وہ لوگ ہیں جو انہا آندولن میں برشتا چار کے خلاف کرانتکاری کے طور پر نظر آتے تھے اور کسان آندولن میں کھانٹی کسان بنے بیٹھے ہیں کیا وہ چہرے ہی آندولن جیوی ہیں جو 2011 میں کانگریس سرکار اکھار پھیکنے کا انقلاب گایا کرتے تھے اور آج موڈی سرکار کی چولیں ہلا دینے کی باتیں کرتے ہیں اور ایسے ہی سارے گنوں کے ساتھ اور اشارہ کرتا ہے کیونکہ یہی وہ یوگیندری آدھوں ہیں جو 2011 میں انہا کے منچ سے توفان کو ٹھیل دینے کی بات کیا کرتے تھے آج کسانوں کے منچ سے سرکار کو ڈھکیل دینے کی بات کر رہے ہیں میں جانتا ہوں آندولن جیوی کیا ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آندولن بھوگی ایک ہوتے ہیں آندولن روگی ایک ہوتے ہیں آندولن جیوی موڈی جی گرب سے کہتا ہوں آندولن جیوی ہو اور یوگیندری آدھوں بھی خود کو آندولن جیوی کے کھانچے میں ایک دم فٹ پاتے ہیں خود کو آندولن جیوی بتاتے ہیں اور اگر آروپوں کے مطابق آگ لگانے والے آندولن جیوی ہیں تو صرف پردھان منتری موڈی ہی نہیں بلکہ کانگریس سانسط روانیز سنگھ بٹو بھی یوگیندری آدھوں کو آندولن جیوی کی کٹیگری میں بتاتے ہیں اور بھری سنسط میں سارے فساد کی جڑ بھی انہی کو پاتے ہیں خالستان سے سمبند ہونے تک کا آروپ لگا جاتے ہیں جہاں تک خراب کرنے والے ہیں میں کبھی بھی ان کے حق میں نہیں ہوں سر سب سے پہلے میرے چار چوویس تری کو انہوں نے مجھے مارنے کے لیے حملہ کیا آپ میں اوپن نہیں کہتا ہوں اس ساری ساجش میں چاہے وہ چھویس جنوری والی ہو چاہے چوویس والی ہو یوگیندر یادب جو دو ہزار اٹھارہ میں اسی بلک میں حق میں بولتا تھا یہی انہ سر منتری جی بولنے میں نہیں دندے یہ یوگیندر یادب جس سب سے بڑی آگ لگانے والا یہ آدمی ہے اگر آپ اسے آج بھی پکڑ لو اسے آج بھی پکڑ لو اسی دن کسان اور آپ کی باپ سیدھی ہو جائے گی کوئی کسان آپ کا دشمن نہیں ہے کسان دیش کے ساتھ ہے یہ جو جنڈا لگانے والے ہیں یہ یوگیندر یادب اور اس کی پارٹی کے دشمن ہے جو باہر سے کھالستانی فنڈنگ ہو رہی ہے یہ یوگیندر یادب یہ سب سے بڑی آگ لگانے والا ہے جاتار پردھان منتری کی طرف سے آندولن جیوی کی ایک نئی شینی کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جا رہا تھا ٹھیک اسی وقت کانگریس کے اُس سانسد روانیز سنگھ بٹو نے یوگیندر یادب پر خالستان سے سمبند ہونے کے آروپ لگا دی جو خود خالستان کے بھوکت بھوگی رہے جن کے دادا اور پنجاب کے پورو مکہ منتری سردار بیاند سنگھ کے حد یا خود خالستانیوں نے کی تا تو پھر ایسے میں آروپ پڑے کمپیر ہو جاتے ہیں کل ایک بڑی مہتوپون بات اپنے ہاؤس میں کہی کہ 26 جنوری کو جو کچھ بھی ہوا اس کے لئے یوگیندر یادب ذمہ دار ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے پکڑ لیا جائے سارے کھلاسہ ہو جائے میں نے تو ابھی بھی لکھا ہوا ہے یوگیندر یادب کا نام کس آدھار پر یہ ضرور جان نہیں وہ وہ ہی دیکھو اس کے پاس نہ جمین ہے نہ ٹریکٹر ہے نہ ٹرالی ہے نہ ٹینٹ ہے نہ تمبو ہے نہ ڈنڈا ہے نہ جھنڈا ہے وہ ایک آدمی اس کا نہیں تھا تو وہ لیڈ کیوں کر رہا تھا کیوں کس چیز کے لیے یہی آدمی 2018 کی آپ اس کے فیس بک پہ اس کی ویڈیو دیکھیں وہاں پہ یہ بول رہا ہے بھی یہ بلکل یہی بل کے بارے میں یہ بول رہا ہے بھی یہ لانے پڑیں گے 2018 کی اسی کے آپ فیس بک پہ دیکھ لیجیے یہ اس میں یہ کہہ رہا ہے تو جب اس کو یہ موقع ملا جب انہا کی مومنٹ تھی تب یہ لیڈ کر رہا تھا اس میں کیجری بل سی ایم نکلایا اب یہ کہیں نہ کہیں ہریانہ میں جب دیکھا بھی اتنا لوگ آ گئے دیکھو بولنا تو آتا ہے نا پریس میں بات کرنی آتی ہے میڈیا میں بات کرنی آتی ہے تو کسان بچارے بھولے والے ہیں انہوں نے اس کو آگے لگا لیا لیکن 26 کے بعد آپ کو دیکھا ہے یہ کہاں ہے اب کو رکھے آگے